کہیں مہنگائی نہیں ہے پاکستان باہر جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا مہنگائی کیا ہوتی ہے مہنگائی کہیں بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کل تک آپ سائیکن میں گھومتے تھے آج تمہارا بیٹا سکوڑن میں گھوم رہا ہے کل تمہارے بیٹے نے کار خرید لی کل لوگ نہیں تمہارے بیٹے کی دس جار تھی آج پجاہ جار میں تلکہ ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے میسیج اللہ کا کھانا سکتا ہوتا ہے مہنگائی نہیں ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی اگر مہنگائی دیکھنی ہے تو پاکستان میں جا کے دیکھو آج موڈی آ گیا تو کشمیر مارا مارا کشمیر مارا کو واپس مل گیا ہے تم کیا بات کر رہے ہو میں تو ہر بات کہوں گا گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی 1947 میں مارا دیش دھرم کے نام پر بٹوارا ہوا جب تم نے پاکستان لے لیا تو ہمیں ہندو کو کیا ملا ہم سارے ہندو ایک ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کیا نام ہے سر میرا نام پاون کمار سرما کمار سرما اگرم سمان مہن کھرید کے لے جا رہے خوب دھندہ پانی اچھا ہے نہیں نہیں جب سے موڈی جی آئے کچھ بھی کام اچھا نہیں چل لائے گا بھڑ بھڑ کے کپڑا اپرا لے کیا کرے بھڑ بھڑ کے آئے بھڑ کے پیٹے کہاں سے آ رہے ہیں پیسے کمارے جو پہلے دادا لائے چھوڑ گئے پیسے کا کام بھیوز کر رہے ہیں موڈی جی کچھ نہیں موڈی جی کیا دے رہے ہیں موڈی جی کیا دے رہے ہیں موڈی جی کیا دے رہے ہیں بینک میں کھاتے میں پیسے ڈال لے ہیں موڈی جی بھولا تو تھا پندر پندر لائے وہ تو سنیا ہو گیا نہیں آیا اچھے دنس بولے تھے کووڈ آ گیا کووڈ کے بعد سیلی نہیں بڑی کسی کی جیو بیلینس پہ بہت دکت ہے دکت ہو رہی ہے جب سے مہنگائی بیروزگاری بیروزگاری دیکھ لو بہت آدمی بیروزگار ہوگی ہے کووڈ میں آج تک بیروزگاری گھوم رہے ہیں بہت بورا حال ہے موڈی جی تو کل ریلی نکال رہے تھے بولے تھے گریبوں کا کھلیان کر دیا کس کا کھلیان ہوا کون سے گریبوں کا کھلیان ہوا اتنے سارے آدمی آن گریبے کھڑے بتاؤ کیسے پٹی ڈی پیوز ہوا رہے ہیں کس کا کلیان ہوا جہاں جھگی وہی مکان دے دیئے ہیں یہ سب ڈرامے باجی ہے جو بھی گورنمٹ آئے گی جہاں جھگی وہاں مکان دس کو مکان دے دیا باگی لوگ کیا کریں گے میری سب سے پہلی سب سے پہلا پرشن ہے میرا بھارت کے پردھام منترے گریب منترے سے کہ ہمیں ساجی ایک کانو لاغو کرو سیویل ڈیفینس والوں کو جو آپ نے کپڑے پہنا دیا پولیس پرساسن کے اور رکشہ والوں کی لائننگ لگا رہے ہیں کوئی بھی آن ڈیٹی میں نہیں ہے سب موبائل میں لگے تھے یہ سارے سب موبائل میں لگے ہیں اس سمیں 26 جنوری ہے بہت کڑی سرکچہ ہے پولیس اچھے سا کام نہیں کر رہی ہے پولیس کا نام کیوں لے رہے ہیں میں سیویل ڈیفینس کی بات کر رہا وہ پولیس میں نہیں آتے ہیں پولیس میں بھی نہیں ہے وہ پرائیوٹ ہے اور سارے اپنے اپنے کاموں پر لگے ہیں کسی کا کوئی دھیان نہیں کون آدمی کہاں کھڑا ہے کون کیا لے کر جا رہا ہے سارا سیشنم ہونا چاہیے نمبر دو اندرہ گاندی کے بعد اگر کوئی پی ایم آیا ہے مہارے بھارت میں تو نائندر موڈی جائے ہیں بہت مائنڈڈ ہے ٹھیک ہے ایک طرف سوال اٹھا رہے ایک طرف بول رہے ہیں سوال یہ اٹھا رہا ہوں سوال یہ اٹھا رہا ہوں سوال یہ اٹھا رہا ہوں سوالی سوالی دیفنس کے لوگ جو کھڑے ہیں ان کو تھوڑا پاہر میں رکھیں ان کو کام بتائے جائے اور جہاں جہاں دیکھیں یہ تو کیندر سارسید پردیس ہے نا یہ راجس جو سوالی دیفنس یہ لگایا ہے انہوں نے یہ راجس سارکار کے انترکت ہے یہاں کی پولیس سوال اٹھا رہے ہیں مہدی جی گری منٹری بھائی اپنا بیچار دے گا پردان منٹری جی گری منٹری جی لیکن ان کی انترکت نہیں ہے یہ مہنگائی بیروزگاری اگر مہنگائی دیکھنی ہے تو پاکستان میں گا کے دیکھو ڈیر مانگتے مانگتے آج وہ آٹا مانگنے پہ آگے ہیں اگر اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے دیشکرندر سیر نرندر موڈی پدار منتی نرندر موڈی نے کام کیا ہے دارہ 370 جو کی ہٹ نہیں سکتی تھی انہوں نے ہٹا کے دکھائی آج کبھی سنائے کہ آج جتنے جوان مارے گا جتنے جوان مارے گے اب کوئی خبر نہیں ہے اب بولیے سر دارہ 370 ہٹا دی مہنگائی کہاں ہے وہ تو پاکستان میں مہنگائی کہاں نہیں ہے مہنگائی کہاں نہیں ہے سب جنگیں مہنگائی جب سے کوویڈ آ جب سے کوویڈ آیا لوگوں کی تنکھانی بڑھی سیلی نہیں بڑھی بہت زیادہ مہنگائی ہے سیلری نہیں پڑھی مہنگائی نہیں ہے مہنگائی نہیں ہے مہارے دیشن میں بزل میں بول رہا ہے نا دیکھو دیکھو یا تو پوری جانکاری رکھو انہوں نے کہا مکان نہیں ملے موڈی سرکار نے 80,000 مکان بنا کے دیئے مجھے معلوم ہے ڈاٹا نکال کے دیکھو آپ آج نیندر موڈی کے نیرے تیتوں میں میں نہ بھارت کا نیرمان چاہتا ہوں تن من اور دھن سے تن مطلب ایک چکن بیا تن من دھن سے ہم دیش کا نیرمان چاہتے ہیں تن من دھن کا مطلب تن مطلب نیروگی کہا کہ ہمارے دیش میں کوئی بھی بیمار نیرمان مہنگائی کہیں بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کل تک آپ سائیکل میں گھومتے تھے آج تمہارا بیٹا سکوٹر میں گھوم رہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کار خرید لی کل لوگ نہیں تمہارے بیٹے کی دس جار تھی آج پچھا جار پہ تلکہ ہے کل تک آپ سائیکل پہ گھوم رہے تھے اب اسکوٹر پہ گھوم رہے پہلے سے ہی ہو تو بتاؤ سائیکل کیا بیر بتاؤ کس میں کیا دکت ہے کیا کرے بتاؤ سائیکل سے گھوم رہے تھے اب بولیٹ سے گھوم رہا ہے تو سائیکل چھوڑ دے بولٹ پہ لے لیے بتاؤ کیوں کی کس لیے اس کی آوقات سائیکل کی نہیں تھی وہ آج کاروں میں گھوم رہے ہیں اب مہنگائی تنکہ پڑھا ہو تنکہ پڑھے گی تو مہنگائی آئی جائے گی اپنی بیٹی کی سادھیوں میں اپنی بیٹی کو دہیز میں کار دے رہے ہیں بھائی مہنگائی بہت ہے تین دو ستر روپے کا گیس سالے گیارہ سو روپے کا بلدہ آپ یوپی کے رہنے والے یوپی کے رہنے والے دلی میں آگے ہیں کہیں مہنگائی نہیں ہے پاکستان باہر جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا مہنگائی کیا ہوتی ہے بھائی سام میں تو باہر باہر یہی گیس باہر سو روپے ہو گیا ہے پیٹرول سو روپے ہو گیا ہے اس کا مہنگائی کی سرکار کر کر رہی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے دیکھو ہمёмہ ولاک گاو viewer پہلے ہواں پہلےiksi جب جب سائلہ کین معمومے سائلہ والے المشڑے سیکلڑن کے لئے بہت آarlo와 دس دس لاکھ روپے کے کار پارک میں سڑ رہا ہے پہلے پہلے بات چلو نہیں ہوگا ہر ہر موڈی تو بولے ناتے نہیں نہیں کسی آدمی کو ہر موڈی مت بولو ہر ہر موڈی کا جو سب ہے بولی نات کے لیے پھر ہی کیوں لے رہے دلیوالے کیوں لے رہے کام کرو سب کچھ ملے گا کیا نہیں ملتا سب کچھ کون کہہ رہا ہے کام نہیں ہے ارے آپ کام کرو نا ہر طرف کام کام کرنے والے کیلئے کام ہے جس نے کام کرنے والے کیلئے کام ہے جس کو پھری چاہیے اس کے لئے کام نہیں ہے کئی مہنگا ہی نہیں ہے کام کرنے والے کے لیے کام ہے جس نے کام نہیں کرنا چوبیس چوبیس میں کون ہے موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ یہ راہل گاندی بھارت جو رو یادرہ کرنا ہے ارے یہ مسلمان کی ولاد ہے بھائی تم کیا بات کرتے ہو یاد سب کی بے بچے ہیں یہ آج تک ستر سال انہوں نے راج کیا آج تک تو دیش کو توڑا ہے اب تم بھارت جوڑو کر رہے ہو ستر سال راج کرنے کے بعد تیلنگانو الگ کر دیا کا پاکستان الگ کر دیا بنگلہ دیش کر دیا کشمیر تو یہ کھا گئے تھے آج موڈی آگیا تو کشمیر ہمارا 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 کشمیر ہمارا کو واپس مل گیا ہے تو کیا بات کر رہے ہوں میں تو ہر بات کروں گا گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی سب لوگ اسے آتھی ہے موڈی جی آنگے لیکن ہاں چاہے یہاں گوری شنکن بندی رہے ہیں اسٹام پیبر میں لکھ کے لے لو چاہے کسی بھی چیز سے لے لو چاہے کتنے بھاسن بھاجی ہے کچھ بھی بولے کوئی موڈی جی ابھی رہیں گے ٹھیک ہے پی ایم آگے بھی رہیں گے موڈی جی کے بعد اگر دنیا آگر ہم سوچیں گے تو پھر موڈی جی کے بعد میں یوگی جی کے لیے سوچیں گے لیکن راہول کاندی تو راہول کاندی تو پولتے ہیں نفرت نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں راہی 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 نیتی کہ تم جو مرضی بھولتے ہیں تمہیں نیووز چینل چلنا تنہا تمہیں خبر چاہیے اس کو اس کو بھی کچھ کچھ کرنا بھارا ہم نہیں بولنےابا راہول کاندی کچھ بھی اسی لئے وہ بھارت جولہ یادترا کر رہا enable بھارت جولہ یادترا کر رہے ہو آب میری بات جان سے سنیے سر پولیج بھلیس ہم مانتے ہیں بڑی یا پارٹی میں دو ٹک بات کروں گا ہم اس کو ماندے دے کہ اس کو کانگریس کو راجب گانی ادرا گانی تک اب مجھے اچھی بتاؤ کہ وہ راہول گاندی اٹھے ہے اب ان کے آنے والے ساری تو کری نہیں اس نے آنے والی کانگریس کے پیڑی کون ہے وہ اس کے بچے ہیں نا روبیٹ بادرہ کے بھائی آنے والے کیا ہوں گے پریانکہ کے جو بچے ہیں وہ ہی آگے راج نیتی میں اور یہ پھٹا ہوا ڈھولے یہ بجے گا نہیں یہ دیش جوڑنے نکلا ہے بیہار دعوان کی تو کرنی ہے کیوں لوگوں کو بانٹھ دیا دیا ہاں سو سو روپے میں بندے لے کے آئے تھے سامنے کی بات ہے بات میں وہی رو رہتے ہیں کہ ہم کو پیسہ نہیں ملا سب کی رائے کی بھیڑ ہے وہ پیسے پہ لوگ آئے تھے پیسے پہ لوگ آئے تھے بھارت ماتا کی ہر ہر موڈی گر گر موڈی وہ تو جائے سیا رام کا بھی نارا لگا تو بیہا ہندوستان ہے بھارت دیش ہے آج تک ترے مسلمانوں کو دیش ملا ہے ہندو راج بھی تو ملنا چاہیے بھائی ہمارے دیش میں دھرم نے یہ بھاشائے ہیں ہمارے بھارت میں بھاشائے ہیں کہیں کوئی ہندی میں اوم بولتا ہے اردو میں اممہ بولتے ہیں اگراجی میں ممی بولتے ہیں پنجابی میں ساڑھی ممی بولتے ہیں ہمارے دیش کی بھاشاؤں میں اگر یہ ہندو راست بنائیں گے ہندو راست بنائیں گے ہندو راست کی بات کریں گے مندری کی بات کرو مندیر آپ نے بنایا بہت بہت دھنے بات آپ کا مامنا نہیں پڑ گیا ہندو راست کی بات جہاں تک ہے اگر ہندو راست بنانا چاہو گے تو مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر جانا پڑے گا ہندو راست ہو کے رہے گا ہندو کہاں جائے گا ہندو راست بات سے کیا ہوتا ہے ان کی سوچ ہے سر کہ مسلمان بھار جائے گا یہاں سب ہندو مسلم سیکھ سائد سب ملوال کے بات صرف یہ چل رہی ہے کہ یہ ہندو راست ہندو راست ہونا چاہیے موڈی جی میری آواز سن رہے ہیں تو آج سن لو سارا ہندوستان ہندو ایک ہو کے آئے گا آپ کے پاس پارلیمنٹ پہ سارا کہہ رہیں گے ہمیں ہندو راست چاہیے ہمیں ہندو راست چاہیے میرے باپو نے ایک دکان کے دو بٹوارے کر دیئے سیدھا جمپل دے رہا ہوں آدھی دکان تو اس کے نام کر دی آدھی دکان میرے نام کر دی اب میں آدھی دکان لے کر بھی میں اس کی دکان چھنوں گا اس کا کیا حال ہوگا یہ کل پڑسور موڈی جی بولے تھے کہ اس طرح سے جو ٹپنی کرتے ہیں ہمارے لوگ دھرم کو لے کر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے نہیں یہ غلط ہے ہم دھرم کو لے کر نہیں کر رہے بڑھ ہم کہتے ہیں کہ جب ہندو 1947 میں ہمارا دیش دھرم کے نام پہ بٹوارا ہوا جب تم نے پاکستان لے لیا تو ہمیں ہندو کو کیا ملا کیا ملا سوائے نفرت کے ہمیں ہندوستان چاہیے ہم سارے ہندو ایک ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی